اور ایک آج اور سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ ایک ایف آئر درج ہے جس کو لگ بھگ ایک سال کی مدت ہو گئی اس میں آج تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن اسی ایف آئر کے تحت دیپک کا پوڈاکون کو بلائی گیا چارٹ کے آدھار پہ بلائی گیا تھا گرفتاری نہیں ہوئی سارا علی خان کو بلائی گیا گرفتاری نہیں ہوئی سردھا کپور کو بلائی گیا گرفتاری نہیں ہوئی اگر یہ جھوٹ ہے تو میں انہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے اس سمیے کے میڈیا کے چینل کو دیکھ لیں جب جب کوئی ابھینتری آتی تھی پورا دیش کا میڈیا فوکس لگا کے بیٹھے رہتا تھا اس سارے لوگ جن کو بلائی گیا ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس کی گہرائی میں جائیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مالدیب کے دورے کو دیکھئے اس سمیے کون سے ابھینتری مالدیب میں تھی تو جو اگہی کا کھیل ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا بتائیں موتھا صاحب بتائیں گیانے شوار سنگھ بتائیں سمیروان کھیڑے کے داڑی والا کون ہے کس دیش کا بیکتی ہے کہاں کی ناغرکتہ ہے کتنے ماملے دیش میں درج ہے اگر وہ ڈی جی ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا اگر ڈی جی صاحب نے نہیں ریویل کیا نہیں سی 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 ٹی فوٹیج نکالے تو ہمیں لگے گا کہ پورا ڈیپارٹمنٹ اس کھیل میں شامل ہے بلکل جو میں نے سرٹیفیکٹ ڈالا ہے نکاح ناما یا بس سرٹیفیکٹ جو میں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اگر وہ غلط ثابیت کر دیں تو میں راجنیتی سے چھوڑ دوں گا منتریپت چھوڑ دوں گا اور میں نے ہی کہتا کہ وہ نوکری چھوڑ دیں کم سے کم آکے جنتہ سے مافی مانگ لیں کہ یہ چیز صحیح ہے میں نے اسے ٹیمپر کیا ہے میں انہیں نوکری سے اسطیفہ دوں یہ نہیں کہتا لیکن نوکری تو جائے گی کانون کے تحت کل آپ لوگوں سے سموات ساتھتے سمیں جو ایک NCB کے ادھیکاری کا پتر مجھے پرابت ہوا تھا ہم نے وہ پتر اپنے کورنگ لیٹر کے ساتھ ڈی جی انسی بی کو بھیجائیں پہلے کہا گیا کہ اس کی بھی ہم دکھل لیں گے اور شام ہوتے ہوتے یہ کہہ دیا گیا کہ جو سی وی سی کی گائیڈ لائن ہے کوئی بھی کمپلین جس پہ کوئی دستکت اور نام نہ ہو اس کو دکھل نہ لیا جائے یہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن جس طرح کے آروپ اس پتر میں ہیں جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اگر اس کو نجر انداج کیا جا رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پورے انسٹیٹویشن پہ سوال کھڑا ہونے جا رہا ہے نشید روپ سے جانچ کے لیے ٹیم آئی ہے جانچ شروع کی گئی ہے پنچ کو بلائیا گیا ہے انسی بھی ہمیشہ کہتی رہی کہ ہمارا پورا الیکٹرونکس ایویڈنس پہ ہی ہم جانچ کرتے ہیں جس طرح سے پرباکر سالی نے ساری گھٹنا کرم کو ایفیڈیوڈ دوارا ویڈیو دوارا اُلے خط کیا ہے میں مانگ کرتا ہوں جو آئی ہے ویجلنس کمیٹی وہ سمیر وان کھڑے جی کا کے پی گوشاوی کا اور پرباکر کا اور ایک کردار اور اس میں ہے جو سمیر وان کھڑے جی کا ڈرائیور ہے پولیسیا ہے مانے ان سب کا سی ڈی آر نکال لیجئے ہمیں لگتا ہے کہ اگر الیکٹرونک جانچ ہوگی تو بیان جھٹانے کی ضرورت نہیں ساری چیزیں سامنے آ جائے گی موسیقا موسیقی